اسلام علیکم سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ کو ہمارے ویڈیو سوپر برینڈ میں موسٹ ویلکم کیا جاتا ہے آپ سے یہ جو کہہ ستا ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آج ایم ٹی چھین سو پتیس کے کورس میں لیکچر نمبر ٹو ہم کریں گے پہلے ہم لیکچر نمبر وان کور کر چکے ہیں جس میں ہم نے وان ٹو فور مڈول کی ہیں آج ہم لیکچر نمبر ٹو کریں گے جس میں فائیو سے ہم سیون مڈول کریں گے انشاءاللہ بہت ہی آپ کو کنسیپ دیں گے اس میں جیسے کہ پیچھے ہم لیکچر دیکھ کر چکے ہیں اور اگر کسی کو وہ لیکچر نہ ملو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھنا کے لنک ہوگا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آج مڈول نمبر ہمارے پاس 5 ہے پروپٹیز آف دا پروڈک کمپلیکس نمبر جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑی تھی اسی کو ریویو کرتے ہیں پروڈکٹ آف دا کمپلیکس فالوز آل دا پروپٹیز آف دا ریال بکار دا سیٹ آف آر آف ریال نمبر اس دا سب سیٹ آف دا سیٹ آر سیٹ سی سی کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہے پروپٹی نمبر وان پیچھے ہمیں اس کو پڑ چکے ہیں پہلے ہم نے ایڈیشن کی پروپٹیز کی تھی آج ہم نے اس کی پروڈکٹ کی کرنی ہے مطلب کے تو پہلے ہمارے پاس ہے کمپلیکس نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اے پلس بی برابر ہوتا ہے بی پلس اے تو وہ ہمارے پاس ایڈیشن کی تھی آج ہم نے اس کی کیا کرنی ہے ملٹیپلیکیشن کی کرنی ہے ملٹیپلیکیشن میں ہمارے پاس ہو جائے گا زیڈ وان اور زیڈ ٹو زرب ہوں گے برابر ہو گا زیڈ وان اس کی زیڈ وان ہمارے پاس یہ ہے زیڈ وان ہمارے پاس یہ ہے آپ دیکھیں زیڈ وان اور زیڈ ٹو ہم نے پہلے کرنا ہے تو الحس لیا ان دونوں کا زرب دی جب ہم نے ان کو زرب دی سمپل سی زرب ہے آپ اس کو بہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے یہاں پہ دیکھیں یوٹر سکیر ہے یوٹر سکیر کی ویلیو ہمارے پاس منس وان ہوتی ہے یہ جب ہم نے پوٹ کی تو ہمارے پاس LHS ہمارے پاس یہ آگئی اس کے بعد اسی طرح RHS ہم نے کرنا ہے کہ Z2 کو پہلے لکھنے اور Z1 کو بعد میں لکھنے تو ہم نے Z2 کو پہلے لکھا Z1 کو بعد میں لکھا سمپل سی کلکولیشن ہے اب ہوگا کیا اگر کسی کو ضرب نہیں بھی آرہی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیکھوں کہ اس کا جو پہلا روکن یہ والا پہلا روکن ہے یہ اس سارے کے ساتھ ضرب ہوگا جو ہمارے پاس یہ دیا گیا اس کے بعد اس کا سیکنڈ جو 5 آئیوٹا ہے وہ پکڑیں گے اور اس سارے کے ساتھ ہم ضرب کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس ضرب ہوگی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنس 1 کو پہلے اس کے ساتھ ضرب دی مائنس 5 آئیوٹا کو پھر اس پورے کے ساتھ فیکٹر کے ساتھ ضرب دی جب ہم نے ضرب دی تو ہم نے دیکھا کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر برابر ہے تو کمموٹیٹیو لا ہمارے پاس یہاں پہ پروو ہو جاتا ہے ری مارکس میں دیکھ لیتے ہیں کمموٹیٹیو لا امپلائز دیٹ آئیوٹا وائی اس ایکل ٹو وائی آئیوٹا سو بوئی کن رائٹ آ کمپلیکس نمبر این ای آف دا فالوی مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آئیوٹا وائی کو وائی آئیوٹا بھی لکھ سکتے ہیں کمموٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ پروو ہو جاتا ہے اس کے بعد اسوسیئیٹیو ہے جس میں ہمارے پاس تری نمبر ہوتے ہیں اے بی سی اس میں زیڈ وان زیڈ ٹو اور زیڈ تری ہیں تو ہمارے پاس پہلے ان دو پہ ہم نے بریکٹ لگا دی اور زیڈ تری ویسے کا ویسے رہا اب زیڈ وان کو کھالی چھوڑ دی اور زیڈ ٹو اور زیڈ تھری کے ہم نے بریکٹ لگا دی تو اس کو بھی ہم آچھا دیو ٹو اسوسیئیٹیو لا بھی وی کن رائٹ پروڈکٹ اب وہ کیا کہتا ہے اسوسیئیٹیو لا میں ہم اس کو بغیر بریکٹ لگائے بھی حال کریں تو جواب ہمارا صحیح آتا ہے اس کے بعد انزیمپل ہے ہمارے پاس دیکھیں زیڈ وان دیا گیا ہے زیڈ ٹو دیا گیا ہے اور زیڈ تھری دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے لہ اس میں ہم ان دو کو پہلے ملٹیپل کریں گے حال کریں گے جو جواب ہے گا اس زیڈ تھری کے ساتھ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زیڈ وان ہو گیا یہ ہمارے پاس زیڈ ٹو ہو گیا اور یہ زیڈ تھری ہو گیا یہاں پہ ہم نے ایک بڑی بریکٹ کا استعمال کر دیا یہاں پہ دیکھیں اب پہلے ہم بڑی بریکٹ کو حل کریں گے بڑی بریکٹ میں ہمارے پاس یہ چیز آگئی سیمپل سی کلکولیشن ہے زرب دی ہے ہم نے اور کچھ بھی نہیں کیا جب ہم نے زرب دی سیمپل سی کلکولیشن میں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ چیز آگیا مائنس 4 پلس 7 آئیوٹا اب یہ ہمارے پاس Z3 کھڑا ہے تو 3 پلس 5 آئیوٹا اب مائنس 4 کو اس سے ضرب دی پھر 7 آئیوٹا کو ضرب دی جب ہم نے ضرب دی اور سیمپل سی کلکولیشن کی تو ہمارے پاس مائنس 47 پلس آئیوٹا یہ ہمارے پاس LHS آگیا اس کے بعد RHS میں کیا کریں گے RHS میں پہلے ان دو کو حل کریں گے جو جواب ہے کہ اس کے ساتھ ضرب کریں گے یہ ہم نے Z1 لکھ دیا Z2 لکھ دیا اور یہ ہم نے Z3 لکھ دیا اب سب سے پہلے ہم نے ان دو کو حل کیا جب ہم نے ان دو کو حل کیا تو ہمارے پاس یہ چیز بنی اب اس کو ہم نے کیا کیا کہ Z1 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کروا دی Z1 کے ساتھ جب ملٹیپلیکیشن کی تو ہمارے پاس یہ ہوگیا ایکویشن 1 اور 2 کو ہم کمپیر کریں تو ہمارے پاس associative law بھی پروو ہوگیا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پروپٹی 3 ہے ہمارے پاس multiplicative identity there is a unique complex number اومیگا اب اومیگا کا یہاں پہ کام کیا ہے اومیگا ہمارے پاس identity جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اصل میں 1 ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو 1 ہے یہ ہمارے پاس multiplicative identity اب جب ہم نے دو مطلب کے ایوٹا والے کو بھی لکھنا ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ w برابر ہے 1 پلاس 0 ایوٹا یہاں پہ جو ایوٹا ہوگا وہ ہمارے پاس اس کا coefficient کیا ہوگا 0 ہوگا اب دیکھیں and w is the call multiplicative identity example سے ہم اس کو verify کرتے ہیں let z ہمیں یہ دیا گیا ہے اب ہم نے اس کو identity prove کرنا ہے multiplicative identity تو اس کو ہم و کو اومیگا کے ساتھ ضرب کریں گے جب اومیگا ہمارے پاس کیا ہے 1 پلاس 0 ایوٹا اس کو جب ہم نے ضرب کی تو ہمارے پاس یہ دیکھیں وہ ہمارے پاس 3 پلاس 2 ایوٹا بنائے جو کہ ہمارے پاس z ہی تھا اس کے بعد اگر اس کی RSS کی بات کریں مطلب کہ اومیگا کو پہلے لکھنے اور z کو بعد میں لکھیں اومیگا یہ ہمارے پاس ہو گیا z ہمارے پاس یہ ہو گیا simple سی calculation کریں گے تو ہمارے پاس again وہی z ہی بنیں گا تو اس سے ہمارے پاس identity بھی prove ہوگی اس کے بعد multiplicative inverse ہوتا ہے multiplicative inverse میں کیا ہے z جو ہے اسی کا z inverse یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ z برابر ہے one over z تو یہ ہمارے پاس جب بھی ہم ان کو ضرب کریں گے تو یہ ہمیں ایک unique answer دے گا جو کہ ایک ہی آئے گا ایک answer آئے گا تو standard form میں ہم z inverse کو one over z لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا کہ one over z بنتا کیا ہے تو z ہمارے پاس کیا ہے x plus iota y ہے one over x plus iota y ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے جو نیچے بٹے میں iota y ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم اس کو rationalize کریں گے جب ہم نے اس کو rationalize کیا تو ہمارے پاس یہ چیز بنی ہے کہ جو کہ ایک اس میں imaginary part ہے اور ایک ہمارے پاس real part ہے example number four سے اس کو دیکھتے ہیں find the multiplicative inverse اب ہم نے inverse کس کا find کرنا ہے z کا 3 plus 4 iota ہے تو ہم کیا کریں گے z inverse find کریں گے جو کہ ہمارے پاس x over x square plus y square منتا تھا تو اس question میں جو ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے x کی value ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ y کی value ہے تو ہم نے simple se putting کی اس میں تو جب ہم نے formula لگا ہے تو ہمارے پاس یہ چیز آگئی z inverse اس کے بعد devian method of the complex number تو z inverse ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے اب اس کو z butter z inverse یہ آپ کو مطلب کی دوسرا کیا کہتے ہیں assignment کا بھی question آسکتا ہے کہ کوئی z دیا گیا ہو گیا تو اس میں z over z butter z one z two اس طرح پوچھو گا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس x plus x plus x one plus y one ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس z one ہے یہ ہمارے پاس z two ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ z one over z two تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ z one اور z two کا inverse تو z two کے inverse ہم نے اوپر بھی نکالا ہے جیسے مطلب کہ z two ہو یا z کوئی اور ہو اس کا inverse کیسے نکالتے ہیں وہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں یعنی کہ پہلے کا سکیئر بٹا x one کا سکیئر پلس y وہاں پہ تھا نا x سکیئر پلس y سکیئر اور یہاں پہ ہمارے پاس x تھا اور یہاں پہ ہمارے پاس minus سوری یہاں پہ ہمارے پاس y over x سکیئر پلس y سکیئر تھا تو اسی کو اس نے لیا یہ انیبل کرتے ہیں اسے آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی اب z one ہے ہمارے پاس z two ہے وہ کہتا ہے find z one over z two تو z one ہمارے پاس یہ ہے z two یہ ہے دیکھیں اس نے ایک اوپر والا جو فارمولہ اس کو اس نے حل کیا یہ جو اس نے دیا ہے x one پلس y one اور یہ ہمارے پاس کیا ہے z two کا انورس ہے جیسے آپ نے اوپر لیا تھا ایدھر ہمارے پاس کیا ہے x two ہے تو x two کا سکیئر اور ایدھر ہمارے پاس y two ہے تو y two کا سکیر تو ان دونوں کو جب اس نے ضرب کی تو ہمارے پاس یہ چیز بن گی تو آگے وہ سیمپل کیا کرتا ہے اس میں ویلیوز بوٹ کر دیتا ہے آپ ویسے بھی کر سکتے کہ z two کا انورس نے اس کے بعد z one پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دے تو ہمارے پاس پھر بھی ہمارے پاس یہ آنسر آئے گا اس میں اگر یہ اوپر جو اس نے دیا ہے تو اس نے پڑڑ گیا اس کا ہم نے پھر چکے کہ z one اور یہ انڈر آف ملٹیپلیکشن ہے جیسی بار کا خاص کیا ہ ninth تو z one into z two پلاس z three تو ہمارے پاس کیا گا z one ز two ملٹپلیکشن پلاس z one پلاس z three تو جیسے ڈیسٹریپیویٹیپل임 ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کو اس نے یوز کی ہے اگر آپ سے یہ حال نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو اس کا سلوشن کر دوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹو کا مڈول نمبر سکس ہے اس میں بیٹا جو مین چیز ہیں میں آپ کو وہی کرواتا ہوں کہ باقی یہ جو وغیرہ ہے یہ آپ بلکل پڑھ لینا یا نہ پڑھنا اس میں کوئی نہیں پلان وغیرہ کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے جو مین ٹاپک ہے اس کا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو یہاں پہ ہم چلتے ہی ہیں ہمارے پاس مطلب وہی پیچھے والی باتیں کر رہے ہیں اس میں ایک ہے مڈول اور ڈسٹنس فارمولے کے بارے میں یہ دیکھیں مڈولیس مڈولیس جو مین ٹاپک ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے ویکٹر انٹرپٹریشن آف دا کمپلیکس ہیلٹ ہیلڈ آس دیفائننگ مڈولیس اور ابسلیوٹ ویلیو ہمارے پاس زیڈ ہوتا ہے ایکس وائی پیر فارم میں یا ہم اس کو گاسیز فارم میں لکھتے ہیں ایکس پلس یوٹا وائی اس دہ ڈسٹنس بیٹوین ڈا پوائنٹ ایکس وائی اینڈ ڈا اوریجن ڈیرو ڈیرو اب اس کو اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ یہ جو چیز ہے وہ اپورٹن ہے وہی can find the distance between two points x1 y1 and x2 y2 by using the distance formula distance formula کے بارے سے آپ پہلے سے ہی واقع ہے تو وہ کیا ہوتا ہے dx1 y1 x2 y2 وہ ہوتا ہے x1 minus x2 اس کا square plus y1 y2 اس کا square اور سارے ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے under root ہوتا ہے if the x2 and y2 is the origin then اب اگر x2 اور y2 region ہے origin کا مطلب کیا ہے اگر وہ 00 ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا x2 plus y2 اور اس کا under root therefore the modulus of the absolute value یعنی کہ modulus کا دوسرا نام کیا ہے absolute value complex number z is equal to x y is defined and denoted as تو ہمارے پاس دیکھیں z mod برابر ہے x2 plus y2 اور اس کا ہمارے پاس کیا ہے under root ہے remarks if z is equal to ہمارے پاس x plus y is the real if and only z is equal to x plus zero y تو یہ ہمارے پاس real کب ہوں گے جب آپ کا y zero ہوگا تو imaginary جو ہمارے پاس x ہے نا بیٹا x یہ آپ کا real ہے جو ہمارے پاس y ہے یہ آپ کا پاس imaginary ہے ایوٹا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے جو y ہے اس کے ساتھ آتا ہے x کے ساتھ ایوٹا نہیں ہوتا تو یہ mcq کے طور پہ ہے کہ z is equal to x plus a y real کب ہوں گے جب ہمارے پاس y is equal to zero ہوگا example number one ہے find a modulus of the example complex number z is equal to ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے two plus three ایوٹا اب اس کا ہمارے پاس مارے پاس کیا ہے x ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے y ہے تو z mod is equal to x square plus y square اس کا under root تو ہمارے پاس two کا square plus three کا square اس کا under root ہمارے پاس 13 کا under root آ گیا اس کے بعد comparison of the two complex number two complex number میں comparison ہے اس میں بیٹا ایک triangular آپ کی ہوتی ہے وہ آگے والے module میں ہوگی module 7 میں دیکھیں module 7 میں the geometric of the sequence یہ دیکھیں the modulus are the absolute value یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو یہ چیز میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ x ہمارے پاس real ہوتا ہے اور y آپ کے پاس imagine ہوتا ہے تو real z less than or equal to real یعنی کہ یہ by the pathogorus theorem یہ چیز اتنی important نہیں ہے یہ چیز important ہے triangular inequality یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ z1 plus z2 اس کا mode ہے تو less than or equal to ہوگی z1 کا mode plus z2 کا mode that is the upper bounded of the z1 plus z2 is مطلب کہ اس میں یہ inequality کا سانگ کیسے آتا ہے جب z1 کا mode اور z2 کا mode الگ الگ ہو جاتا ہے and other important consequences of the triangular inequality is z1 کا mode minus z2 کا mode یعنی کہ الگ الگ کا mode ہے پھر ان کا mode ہے تو ہمارے پاس less than or equal to ہوگی کس کے z1 plus z2 اس کا mode اب یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہ چیز بنتی ہے یہ ہمارے پاس lower bound ہے جو ہمارے پاس اوپر والی چیز ہمیں ایک پڑھ چکے ہیں وہ ہمارے پاس upper bound تھا اس کے بعد اس کی یہ آپ نے prove اگرہ نہیں کرنا یہاں پہ کوئی دیکھ لیتی ہے اگر example ہے تو اس کو ہم کریں گے اب example ہے کہ consider complex number z such that z1 z mode is equal to zero it's short that the set of the all point x y whose distance the region is the zero zero is one اب وہ کیا کہتا ہے کہ z1 کا mode جو ہے وہ آپ کے پاس zero ہے تو اس کا مطلب کیا ہے region کیا ہے zero zero ہے z1 mode is equal to one z1 کے mode ہم لکھ سکتے ہیں x square plus y square اس کا under root یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو x minus zero ہو گیا کیونکہ وہ region ہے y minus zero یہاں پہ ہمارے پاس y2 ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس x2 ہوتا ہے تو وہ zero ہے تو اس لئے ہم نے zero لکھا ان کا square برابر ایک ہو گیا اب دونوں طرف ہم نے کیا لے لیا ہے کہ square لے لیا ہے scaring ہون both sides تو under root قتم ہو گیا ایک square وہی ہو گیا اب یہ جو چیز بیٹا آپ کی آئی ہے یہ آپ کی کیا ہے کہ ایک circle circle it shows a circle with the center zero zero and the radius is one یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد consider a complex number z side that z mod is equal to one then find the upper bound and the lower bound bounded is z minus two given z mod ہمارے پاس کیا ہے one ہے اب triangle inequality ہم لگاتے ہیں the upper bound کی اور lower bound کی تو ہمارے پاس z one mod minus z two mod اور سارے کا mod less than are equal to ہمارے پاس ہوگیا z one plus plus minus z two is less than are equal to z one mod plus z two put z is equal to z one is equal to z and z two is equal to minus two اب اس سے ہم یہ چیز لیں گے جب ہم نے put کیا ہمارے پاس simple سی چیز یہ دیکھیں ہمارے پاس z one کی جگہ ہم نے z z put دی مائنس کا two put دی تو یہ mod کی وجہ سے plus two ہو جائے گا تو one minus اب دیکھیں z یہ z کا mod ہے اوپر ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں z کا mod کتنا کہتا ہے one کہتا ہے تو ہم نیچے وہ چیز لکھیں گے کہ z تھا وہ ہم نے z mod لگا دیا اور یہ 2 لگا دیا سیمپل سی کلکولیشن کی تو ہمارے پاس یہ چیز مانگی اب اس میں کیا کہتا ہے z z minus two اس کا mod برابر ہے one lower bound ہوتا ہے چھوٹا اور upper bound ہمارے پاس 3 بنے گا next ہمارے پاس اس کا تقریبا اس کے لیکچر ختم ہو گیا لیکچر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا modul اس کے 7 تھے next ہم لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے اگر آپ لیکچر کے سمجھ آئی ہو تو کومنٹ لازمی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا آپ سے یہ request ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب